یو پی کی یوگی سرکار کے ساتھ باتچیت کے بعد عوید بوچڑ کھانوں پر ہو رہی کاریوائی کے ویروت میں میٹ کاروباریوں کی ہڈتال تو ختم ہو گئی لیکن یو پی میں ایک میٹ کاروباری نے عوید بوچڑ کھانوں پر کاریوائی کے لیے ویروت کا جو طریقہ اپنایا اس پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا پولیس بلانی پڑی یہاں تک کہ اس میٹ کاروباری کو گرفتار بھی کرنا پڑا آسمان میں چیل کا یہ چھونڈ نیچے ہنگامہ کرتے لوگوں کی بھیڑ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ماجرہ کیا ہے زمین پر لوگوں کی بھیڑ اور آسمان میں چیل کا چھونڈ آمدور پر چیل کا چھونڈ اس طرح وہی منڈراتا ہے جہاں انہیں کھانا ملے کی امید ہوتی ہے وہ بھی ان کا من پسند مانسہاری کھانا ہے یہاں بھی انہیں مانسہاری کھانا ہی کھینچ لائیا ہے نیچے کھڑے لوگ چیل کے چھونڈ کو ماسکے ٹکڑے کھلا رہے ہیں چیل کو ان کا من پسند کھانا کھلانے والوں میں اگر بڑے ہیں تو بچے بھی شامل ہیں سوال ہے کہ آخر لوگ چیل کے چھونڈ کی طرف ماسکے ٹکڑے کیوں اچھال رہے ہیں اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ یہ تصویریں کہاں کی ہیں چوراہے کے اوپر منڈراتے چیل کے چھونڈ کو ماسکے کھلانے کی یہ تصویریں یوپے کے مرادابات کی ہیں اور یہاں بے زبانوں کو ان کا من پسند بھوجن کرانے کا اندظام کیا ہے اس سے شخص نے جس کا نام ہے محمد حاجی اقبال جناب پیشے سے میٹ کاروباری ہیں انہوں نے یوپی میں اوید بوچڑ خانوں پر کاروبائی کا ویروت کرنے کا یہ بے ترتیب طریقہ اپنایا ہے اس سے شخص نے مرادابات کے جامعہ مسجد چوراہے پر پکشیوں کو میٹ کھلانے کی بات کہہ کر لوگوں کو جمع کیا تھا جیسے ہی آسمان میں مانس کے ٹکڑے اچھالے جانے لگے اوپر چیل کا جھنڈ منڈرانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مکھے سڑک پر جام لگ گیا پورے شہر میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئے موقع پر پولیس پہنچی تو بھیڑ میں موجود لوگ پولیس سے بحث کرنے لگے پولیس نے سختی دکھائی تو محمد اقبال نے اپنے ساتھیوں کو وہاں سے ہٹایا ہنگامہ بڑھا تو پولیس نے جناب کو گرفتار کیا تو صفائی دینے لگے یہ تو صرف ایک اللہ کی مخلوق جو آسمان پر بھوکی ہے اس کو یہ لوگ کھلانا ہے یہ تو پون کا کام کرنا ہے لوگ چوٹیوں کو بھورا بھی ڈالتے ہیں دنیا بھر کی چیز ڈالتے ہیں تو اس پون کو کام کو روکنے کی نہیں جو پل بھلپوروک استعمال کرنے کا کام کیا اسی لئے ہم نے جو جگہ چنی یہ مسلم چھتر چنانتے ہیں ایسا دونوں کمپین آواری نے چنی ہے جو کسی تفتیوں کو تکلیف پہنچے ہیں یعنی جناب کو پتا تھا کہ اس طرح چیل کو مانس کھلانے سے شہر میں لوگوں کو پریشانی ہو سکتی ہے انہوں نے چیل کو مانس بھلے ہی مسلم بہول علاقے میں کھلایا تھا لیکن یہ پکشی بھلا کہاں علاقے کی سیما میں بندنے والے ہیں وہ تو کہیں بھی اڑتے ہوئے جا سکتے ہیں اور مانس کے ٹکڑے کہیں بھی گرا سکتے ہیں ایسے میں پولس جناب کو شانتی بھنگ کرنے جیسے گمبیر دھارا میں گرفتار کر لے گئے لیکن گرفتاری کے بعد بھی ان کی ہکڑی نہیں گئی